اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویچ سامن آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چنے کی دال گوشت کی ریسپی وہ بھی میرے سٹائل میں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے انگریڈینٹس ہمیں چاہیے بیف یا متن 1 کجی چنے کی دال 250 گرامز اسے آپ بھی گولیں دھو کر اور آپ اسے 70 پرسنٹ بوائل کر لیں اور بوائل کیا ہوا پانی جو بچ جائے اسے سیف کر لیں تاکہ ہم بعد میں یوز کریں سلائسڈ انیون 1 لارج سپائیسز میں ہمیں چاہیے سالٹ 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ 1 ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹیسپون ٹرمیرک پاوڈر 1 ٹیسپون کوریانڈر پاوڈر 2 ٹیسپون ہول سپائیسز میں ہمیں چاہیے سٹار رنیس 2 بلیک کاردموم 2 نت میک اور مائز جائفل جویتری 1 ٹیسپون سینما نسٹک 2 کلووز 1 ٹیسپون بلیک پیپر 2 ٹیسپون کیومن سیٹس 2 ٹیسپون جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹیبل سپون چاپ کوریانڈر 1⁄ف کپ چاپ گرین چلیس 3-4 یوگرٹ 1 کپ اسے آپ اچھے سے پہنٹ لیں ٹومیٹو پیوری 1⁄ف کپ 1 کپ آئل کرم کریں گے چاپ کٹ تایکی deti چاپ کٹ تایکیس ٹر intentionally چاپ کٹ ہ población چاپ کٹ frigواز چاپ کٹ چاپ کٹ چاپ کٹ جب یہ کریکل ہو جائے تو پیاز ایڈ کریں گے جب پیاز سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں گوشت ایڈ کریں گے ادرک لیسن ایڈ کریں گے پانچ سے دس منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر چھوڑ دیں گے وہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے مزید تین سے چار منٹ ہم اسے تیز آنچ پر فرائے کریں گے تاکہ گوشت میں مسالہ بہت اچھے طریقے سے ایڈ ہو جائے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اسے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ ڈھک کر پکنے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اسے مکس کرتے ہیں ہماری پیاز سوفٹ ہو گیا اور مسالے بھی اس میں بہت اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اب میں اس میں 400 ایمل پانی آئٹ کروں گی اور دھک کر گوشت گلنے تک چھوڑوں گی گوشت گل گیا ہے اب میں اس میں ٹومیٹو پیوری آئٹ کروں گی مکس کر کے دھک کر مزید پانچ منٹ ہم اسے پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد میں اس میں دہی آئٹ کروں گی دہی کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیں اب اسے اچھے سے مکس کریں اور پانچ سے دس منٹ مزید ڈھک کر پکنے دیں گے پانچ سے دس منٹ کے بعد آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے اور اب میں چنی کی دال جو کہ ہم نے سیونٹی پرسنٹ بوائل کیا تھا اس میں ایٹ کروں گی اور دال بوائل کر کے جو پانی ہمارے پاس بج گیا تھا ہم نے سیف کر لیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ اس پانی کو زائع نہ کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اسے مکس کر کے مزید دس منٹ ہم اسے پکائیں گے گرم مسالہ پاوڈر بھی ایٹ کر دیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں جتنا شوربہ آپ کو گاڑا رکھنا ہے اتنا آپ رکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ہر دھنیا اور کٹی ہوئی ہری مرچائٹ کروں گی تھوڑا سا ہم گارنش کے لئے رکھ دیں گے اور اب پیاس اور کڑی پتہ سے ہم اسے بگھار لگائیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت اچھی خوشبو آئے گی چنے کی دال اور گوشت ہمارا ریڈی ہے آپ کو چنے کی دال اور گوشت کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دونٹ فرگے تو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کوکنگ و سامن شکریہ شکریہ